بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کار ہم گرین فنکشنلہ ٹاپک کر رہے ہیں اس لئے پچھلے لیکچر میں پہلے گرین سیرم میں نے پروو کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ گرین سیرم کا ویکٹر فارم میں دیکھنا سکھایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ گرین سیرم کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے یہ قویسٹن سال کرنے لگی ہیں پیج نمبر 161 کے اوپر ایکزیمپل نمبر 3 ہے ایویلویٹ لائن اٹیگرل الانگ دے کلوز پاہ سی ایکس سکیر مائنس 2 ایکس وائی دی ایکس پلس ایکس سکیر وائی پلس 3 دی وائی اراؤنڈ دہ باؤنڈری آف دہ ریجن ڈیفائنڈ بائی سکیری جیسے بہتے ہیں یہ قویسٹن ہے اس کو درنڈ بھی سوال کیا جاثتا ہے لیکن گرین سیرم کو اپلائی کیسے کریں گے وہ یہ کہہ بھی سکتا آپ کو کہ اپلائنگ گرین سیرم آپ سال کریں اس نے نہیں کہا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو گرین سیرم کی مدد سے سال کر سکتی ہے ہمارا جو انٹیگرل اس وقت ہے سی ایکس سکیر مائنس ٹو ایکس وائی دی ایکس پلس ایکس سکیر وائی پلس تھری ڈی وائی یہ ہے بائی گرین سیرم آپ کو الگرین سیرم میں کیا اس کی سٹیٹمنٹ سی سی ایم دی ایکس پلس ایم دی وائی is equal to ڈبل انٹیگرل آر جی پارشل این اوور پارشل ایکس مائنس پارشل ایم اوور پارشل بائی ڈی ایکس ڈی وائی ٹھیک ہوگی بات اس کا صحیح یہ لائن ٹیکل یہ ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم یہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں ڈبل انٹیکل تو بجائے اس کے کہ میں اس کو سال کروں میں اس طرف ہوں گا اب اس طرف آنے کے لیے مجھے پارشل این اور پارشل ایکس اور پارشل این اور پارشل ایس کے لیے مجھے ایم این چاہیے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹیکل جو میں اس کا ساتھ ایکوٹ کروں تو ڈی ایکس کا کا فیwietہ رہا ہوں تو ادھر ڈی ایکس کا فیwietہ کیا ہے تو ایکس فیئر مائنس ٹو ایکس وائی تو میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں کہ ہ kl یا پہ دی وائی کا فیشن ن ہے اور یہ دی وائی کا فیشن نیا پہ یہ ہے m is equal to x square minus 2xy یہاں dy کا کوفشن ڈ ہے اور یہ dy کا کوفشن یہاں پہ یہ ہے n is equal to x square y plus 3 m ہمارے پاس dx کا کوفشن ہے x square minus 2xy n ہمارے پاس dy کا کوفشن ہے x square y plus 3 ہمیں چاہیے کیا partial m اور partial y چاہیے اگر میں اس کا partial m اور partial y کروں تو x constant ہوگا x2 کا delta 0 ہو جائے گا یہ پھر رہے گا صرف minus 2x reason کیا y کا delta 1 ہو جائے گا اسی طرح partial n اور partial x تو کیا آئے گا آپ کے پاس 2xy x2 کا delta ہون ہے یہ میرے پاس میں نے یہ find کر لی ہے اب میں green serum کو apply کرتے ہو بے یہاں میں لکھتا ہوں using green serum we have g left hand side line integral c x2 minus 2xy dx plus x2 y plus 3dy is equal to what double integral partial n اور partial x ہم نے کیا نکالا ہو ہے 2xy دیکھیں partial n اور partial x لگانا ہے وہ نکالا ہو ہے 2xy minus partial m اور partial y وہ کیا نکالا ہے minus 2x partial m اور partial y minus 2x یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ integration کی limit ورہاں ہوگی وہ سمجھے ہیں آپ نے کہ پہلے اگر میں نے with respect to x اگر integrate کرنا ہے تو پھر یہاں پہ x کی values ہوتی چاہیے ہیں اور اگر میں نے پہلے y کے respect integrate کرنا ہے تو پھر یہاں پہ y کے respect ہوتی چاہیے ہیں جنہیں اس وقت جنٹیکل جس form میں لکھا ہے وہ x کی form میں ہے dx ہے اس means کہ پہلے آپ integration کریں گے with respect to x تو یہاں پہ x کی limit سنتے ہیں اب x کی limits ہوتی ہیں وہ ذرا گوھر کریں ایک تو x کی value 2 ہے اور ایک x کی value یہاں سے نکل سکتی ہے کیا نکل سکتی ہے y2 سے y2 by 8 وہ نکل سکتی ہے ایک میرا مسئلہ اور ہے x کی value جا گی میں لگا سکتا ہوں یہاں پہ ایک x کی value 2 ہے ایک x کی value کیا ہے y2 by 8 یہ چلے مسئلہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ lower limit کونسی لگانی ہے اور upper کونسی لگانی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے double integration میں calculus میں بچے بڑے question یہ کرتے ہیں اور ان کا concept clear نہیں ہوتے کہ lower limit کونسی لگانی ہے upper limit کونسی لگانی ہے دونوں سامنے آپ کے values ہیں کیا میں نے x کی y2 by 8 اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو کرج ہیں میں ان کا graph بناتا ہوں یہ تو parabola y2 by 8 x کا parabola کا graph کیا ہوگا اور x equal 2 تو state line ہوگی اس کے میں graph بنا کے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس کا graph بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آسکے کہ lower limit upper limit کیسے decide کرتے ہیں تو آپ مجھے پتائیں کہ یہ جو y2 is equal to 8 x ہے اس کا graph کیا ہوگا یہ ایسے ہی ہوگا y2 is equal to 8 x کیا اس میں ہوتا ہے y2 is equal 8 x کا مطلب کیا ہے کہ x رہنہ ہی positive یہ parabola ہوتا ہے جنہیں آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہ یہاں کے پاس ہے y2 is equal to 8 x اس میں y کی value چاہے آپ positive put کریں چاہے negative put کریں x کی ویدی positive ہو جانا ہے تو graph بنے گا first quadrant اور fourth quadrant میں کیونکہ first quadrant میں x positive ہوتا ہے یہاں first quadrant میں y positive ہوگا اور fourth quadrant میں y negative ہوگا y تو positive negative ہو سکتے ہیں y square is equal to 8 x اس کا grab بن گیا parable اب سوال یہ کیوں بنانا پڑھ رہا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ law limit کونسی لگنی ہے اگر میں integration with respect to x کروں تو y constant treat ہوگا x نہیں change ہونا x کیسے change ہوتا ہے اگر آپ y کو constant رکھ x کو change کریں تو آپ کیا کرنا پڑتا آپ پرلر to x آنا پڑتا یہ بات سمجھ آئی بھلا جب آپ نے x کے respect condition کرنی ہے then you have to keep y constant y کو constant رکھ کے جب x کو vary کریں گے تو آپ along x move کریں گے تو x change ہوگا y change ہوگا یا کسی اسی line کے آپ along move رہے جو parallel to x x ہو مثال کے طور پہ میں اس line کے along travel کرتا اس line میں y fix ہوگیا constant x change ہو رہا ہے اس point پہ x کی ویلی کچھ ہو رہا ہے اس point پہ x کی کچھ ہو رہا ہے سمجھ جب آپ نے x کو change کیا تو جو آپ جو پہلے curve کو تچ کی ہے جو آپ نے line travel کر رہی ہے x x کے parallel آپ جا رہے ہیں جس میں x change ہوتا y change ہوتا وہ پہلے کس curve کو کاٹ y square is equal to 8 x کو x کی value یہاں سے آئے گی وہ کیا آئے x is equal to y square by 8 x کی value آئی y square by 8 x x جا رہی ہے اس نے پہلے اس curve کو کٹا ہے لہٰذا lower limit یہ آئے گی x is equal to y square by h اور بعد میں اس نے کٹا ہے x equal to کو تو وہ آپ کے پاس جو line آئے گی اپر limit آئے پاس کے آئے x is equal to 2 ٹھیک ہے باقی کام جب آپ x x کے respect integration کر چکے ہوں گے تو x تو ختم ہو چکا ہوگا باقی y رہ گیا ہوگا y کی value کیسے کیسے آئے y کی value کے لیے x کی value اگر آپ یہاں put کرتے ہیں تو y کی value کی a 16 x کی value 2 put کریں y 16 یعنی پھر y square آپ پاس 16 y is equal to plus minus 4 یہ آئے y آگیا plus minus 4 تو یہاں پہ y کی limits لگیں گے y is equal to minus 4 اور y is equal to 4 x is equal to this or this now ہمارے ڈی بڑا سان ہو گیا کام ہم integration بڑی سان سے کر سکتے ہیں first integral آگیا minus last minus 4 to 4 and here y square by 8 and 2 اور integration آپ کریں گے 2x y plus 2x اور integration کرنی آپ نے x کے respect میں اس کو further simplify کرتا ہوں اس کو لکھتا ہوں minus 4 to 4 y square by 8 to 2 یہاں پہ آجے y plus 1 اور 2x کی integration کریں کیا آپ 2x کی integration کیا ہوگی 2x square by 2 آپ نے minus 4 to 4 کیا y square by 8 2 2 integration آپ کر دیں نہیں ہے تو integral تو ختم کریں نا آپ یہ y plus 1 تو constant ہوگا نا اور اس کی integration کریں گے تو 2x square by 2 اور dy یہ 2 cancel ہوا اور ایک بات نہیں لگائی 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 y square by 8 to 2 x کی value لگائی 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 2x square by 2y اور integration کی limit سے لگائی y square by 8 اور 2 2 2 کیا بنا بنا integral minus 4 to 4 اور یہاں y plus 1 تو as it is upper limit لگائی وہ آگی 2 square minus y square by 8 کا square اور ساتھ d y بات سمجھا آگی اس question میں آپ دو چیزیں آپ نے سکھی کہ ہم green سرم apply کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری limits اور upper limits کیسے لگانی ہے یہاں آپ اور کر لیں کیا ہوا upper limit لگائی 2 x 2 کا square آگیا minus lower limit y square by 8 اس کو further simplify کریں minus 4 to 4 y plus 1 اور 2 کا square کیا جگہ 2 کا square 4 minus y 4 over 64 64 calculation مجھے کرا دیجئے گا y 4 64 dy اب اس کو multiply کرانا پڑے گا 64 کو اگر آپ کراتے ہیں 4 سے multiply سے بدائیں کیا آتا ہے جلدی سے 64 g 256 minus y 4 تو یہ one number 64 تو لے جائیں باہر minus 4 to 4 2 اس کو multiply ہی کریں 256 y plus 256 minus y 5 اور minus y 4 یہ بات سمجھا گی کہ نہیں 256 y 256 پھر اور یہ آگ پاس y اب اس کی integration کر دیتے ہیں respect to y اب تو ثان ہو گیا اور ویسے ایک اور بھی بات ہے کہ odd اور even function break بھی کر سکتے ہیں چلیں وہ آپ کو شاید بعد میں سمجھا ہوں میں ابھی فیلال جی نہیں break نہیں ہوتی وہ یہ odd function ہے اگر minus a to a limit o integration کی تو اس کا answer 0 آجاتا اسی طرح یہ بھی odd function ہے اس کا answer 0 آجاتا اب اگر آپ نے push لیا تو میں اس کو break کر ہوں یہ دیکھیں یہ بنے گا میرے پاس minus 4 to 4 256 y dy اور 1 minus y 5 یہ بھی اس کو لگا کر لیتے ہیں 2 integral لگا بنا دیتے ہیں minus 1 over 64 minus 4 to 4 y 5 dy یہ میں دو لے گئے ہوں لگا پلس 256 over 64 minus 4 to 4 dy یہ بھی لے گیا اور ایک آخری رہ گیا minus 1 over 64 minus 4 to 4 y 4 dy اب ایک formula ہے مارے پاس وہ میں یہ لکھتا ہوں اور پھر آپ کو یہ definite ڈگر کا formula ہے وہ لکھنے کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح اس کی calculation ہوگی جی formula ہمارے پاس یہ ہے if f of x is an odd function that is odd function کا مطلب f of minus x minus f x کے برابر ہو then minus a to a f of x dx is equal to 0 ایک formula تو یہ ہے یہ ایک formula دوسرا یہ ہے if f of x is an if f of x is an even 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 function کا مطلب کیا ہے f of minus x is equal to f of x then minus a to a f of x dx is equal to 2 0 to a f of x dx y y b odd function and y b odd function 4 0 to 4 y 4 d y 0 to 4 next 2 into 5 4 s par 5 minus 0 3 0 0 ु 0 0 0 0 along the close path اور دوسرا ہم نے اس میں lower remote remote لگانا بھی سیکھا thank you